سفاق ماں نے اپنے ہاتھوں دنیا جار دی کوٹ حسدولہ خان مانگا منڈی میں ہول لاکھ پاکیا ماں نے اپنے دو ماسوم بچے شوہر سے لڑائی کی بھینٹ چڑھا دیئے تنزیلا کی شوہر وقع سے لڑائی ہوئی تنزیلا نے تیش میں دونوں بچوں کو کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی تین سالہ فیضان اور دو سالہ عبد الرحمان جلس کر جاں بحق ہو گئے پولیس نے سنگدلمیہ بیوی کو ہراست نے لے کر تفتیش شروع کر دی محلے دار کہتے ہیں کہ بچوں کو مارنے کی ایک کوشش پہلے وقاص بھی کر چکا پورا علاقہ سوپ میں ٹوپ گیا شہر میں جرام نہ رکھ سکے نشتر کے علاقے میں نامعلوم ملزموں نے گھر میں گھس کر بائیس سالہ لڑکی کا گلہ کٹ کیا ملزموں نے پہلے عرم شہزادی پر بہیمانہ تشدد کیا مقتولہ کی ایک سال قبل شادی ہوئی تین ماہ کی بیٹی ہے لواہکین کہتے ہیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں پولیس کے مطابق اصل حقائق پاوست مارٹم ریپورٹ کے بعد سامنے آئیں گے نشتر کولونی میں لڑکی کے اسکاتے حمل کے دوران موت ستائیس سالہ لڑکی رابیہ کے ساتھ ہونے والی بارداد کے شواہد سامنے آگئے ملزمان کو لڑکی کو بہوشی کی حالت میں لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ملزم کی رشتے دار اور اسکاتے حمل کا آپریشن کرنے والی نرس بھی ہمراہ موجود ہے انویسٹیگیشن پولیس نے ملکزی ملزم اجاز کو گرفتار کر دیا ملزم کے ساتھیوں کی تلاش جاری ہے پولیس حکام انیکشن ایک کروڑ نوے لاکھ ڈکیتی کے چار ملزم گرفتار ملزموں سے ایک کروڑ ستامن لاکھ دو موٹر سائیکل اور اسلحہ برامت انویسٹیگیشن پولیس گڑی شاہوں نے واردات کے ایک ماہ بعد ملزمان کو گرفتار کیا رائیونڈ سٹی پولیس نے باپ بیٹے کے قتل کی واردات میں ملوش دو ملزمان کو گرفتار کر لیا مدامی باق میں بیوی کو قتل کرنے والا ملزم بھی پکڑا گیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال کی پریس کانفرنس چار ماہ سے تنخواہیں نامیلی سپیڈو بس ملازمین کا احتجاج اور دھرنا گل برک مین بولی وارڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا پولیس سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد مظاہرین نے کلمہ چوک پر دھرنا دے دیا میٹرو بس کے سامنے لیٹ گئے اور روٹ کو بند کر دیا کئی گھرڈے تر ٹرافک کا دھرن تختہ ہوا تو مذاکرات کا پھر سے دور چلا اے سی مورل ٹاؤن نے مظاہرین کو مطالبات پورے ہونے کی یقین دیہانی کروائی تو احتجاج ختم ہوا پولیو ورکرز بھی حکومت سے نالا ڈی جی ہیلت آفیس کے باہر احتجاج کیا میک میں صحت کے خلاف شدید نارے بازی کرتے رہے تنخواہیں پوری نہیں ملتی بغیر نوٹیس کے نوپی سے نکال دیا جاتا ہے مظاہرین سی او ہیلتھ کی جانب سے یقین دیہانی کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا کرونا وائرس کم ہوا لیکن ابھی ختم نہیں ہوا لاہور میں کرونا وائرس سے ایک شہری جانبھک شہر میں چوبیس گھنٹوں میں تین سو پینٹس نئے کیسز ریپورٹ پنجاب میں مزید چار ہلاکتوں کے بعد امواد کی تعداد پانچ ہزار دو سو آٹھ ہو چکی صوبہ بھر میں چار سو چوہتر نئے کیسز سامنے آئے مریضوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو اننیس ہو گئی ڈاتا دربار اپ لیفٹنگ پروڈجیک ڈیڈلائن گزرنے کے بعد بھی ادھورا ہے بلدیا اسما کا ترجیحی منصوبہ اداروں کی گفت کا شکار ہو گیا لیسکو سیف سیٹی واسا پی ٹی سی ایل سرویسز کی منتقلی میں مسلسل ادم دلچس بھی پیرونی سیکیورٹی دیوار کی خودائی پر بھی توجہ نہ دی گئی کمیشنر لاہور نے اکتوبر دو ہزار بیس میں منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا تھا منصوبے میں آر سی سی دیوار سیکیورٹی روم ووک تھو گیٹس ایکسٹرے سکینرز اور ٹائل ورکس شامل ہیں ابھی تک صرف ساٹھ فیصد کام ہی مکمل ہو سکا کمیشنر لاہور زلفکار گھومن کہتے ہیں کہ منصوبہ جلت مکمل کر دیا جائے گا پانی بھی مہنگا ہونے کا امکان پانی کے بلوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں معاملہ پنجاب کابینہ کے سپرد واسا کی تین سالہ بزنس پلین میں پانی کا ڈائرہ بڑھانے کی استدھا منسٹریل کمیٹی سورس موبیل آدیشن نے ایک سو بیس فیصد تک بل بڑھانے کی اجازت دے دی ڈی اے گورننگ بارڈی نے بھی بل بڑھانے کی مشروط اجازت دی پانی کے بل بڑھانے کے لیے پنجاب کابینہ کو ورکنگ پیپر بھیجا جائے گا شہر میں جگمک جگمک کا منصوبہ ڈی اے نے پلین تیار کر لیا پونے دو کروڑ روپے سے عبدالحق روڈ سے ایکسپو سینٹر روڈ تک سٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی اے لیے نے کوالیفائیڈ فرموں سے ٹینٹر طلب کر لیے منصوبہ دو ماہ میں مکمل ہوگا دس روز گزر گئے جلو مور بائیس نمبر سڑک پر پڑا چگاف چونکا تو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا گزرنا محل ہو گیا راگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا چند فرلانگ پر واہگا ٹاؤن کا دفتر واہ کے لیکن چگاف پر عملہ کی نظر پڑی نہ ہی افسران کی اہل علاقہ کہتے ہیں بارہا کہہ کر تھک گئے لیکن کوئی سڑک مرمت کرنے نہیں آیا وزیراعظم کا سستے گھروں کا منصوبہ الڈی اے سیٹی ہاؤسنگ سکین میں نیا پاکستان اپارٹمنٹس کی تعمیر منصوبے سے محولیاتی علودگی بڑھنے کا خدشہ لوگوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا تعمیراتی منصوبے کے محولیاتی جائزے کے بارے میں آوامی شنوائی کا انکات کیا گیا لڈی اے سپورس کمپلیکس کا خصوصی اجلاس چیف انجینئر لڈی اے عبدالرزاق چوہان اور محولیات کی افسران کے شرکت رہی محولیاتی علودگی پر قابو پانا پروجیکٹ میں اولین ترجی ہوگی افسران نے یقین دہانی کروا دی سینٹ کا انتخابی مارکہ حکومت نے اتحادیوں سے مل کر لاحے عمل بنا لیا مختلف گروپس تشکیل دے کر پارٹی رہنماؤں کو ٹاس دینے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ اور سپیکر کی ملاقات میں فیصلہ سردار عثمان خان بزار کہتے ہیں اتحادیوں کے مشاورت سے سینٹ میں کامیابی حاصل کریں گے چوندری پرویز الہی بولے سینٹ کے حوالے سے اتحادی ایک پیچ پر ہیں الیکشن ٹربینل نے پرویز شید کی اپیل سمات کے لیے منظور کر لی پنجاب ہاؤس کے متعلقہ افسر کال ریکارڈ سمیت ذاتی حیثیت میں طلب الیکشن کمیشن کو بھی نوٹسز اشاری کر دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہر زلہ میں یونیورسٹی بنانے کا عظم علم کے فروں کو اپنی ترجیحات کا حصہ بنا لیا اسمان بستار کا رحمت اللہ علامین سکالرشپ پروگرام کی افتتہی تقریب سے خطاب حکومت کا دسمبر دو ہزار اکیس تک ہر شہری کو یونیورسل ہیلتھ کوریج کارڈ دینے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بستار کی زیر سدارت آلہ سدہ کا اصلاف ہوا محکمہ صحت کی کارگردگی یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام اور خود مختار میٹیکل انسٹیٹیوشن ایک میں ترامیم کا جائزہ لیا گیا اسمان بستار کہتے ہیں کہ ایسا بہترین پروگرام کسی حکومت نے کبھی نہیں دیا صوبے میں مدر اینڈ چائل ہسپتالوں کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے نئے بلدیات نظام پر مشاورت سینئر وزیر پنجاب عبداللیم خان کی زیر سدارت اہم بیٹھک صوبائی وزراء راجہ بشارت، میاں محمود الرشید، آشیم جوانبخت، سبتین خان اور دیگر کے شرکت بلدیاتی ایک 2019 کے مختلف فہلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال پنجاب کا نیا بلدیاتی سیٹ اپ مضبوط اور موسر بنانا اولین ترجی ہے نئے آنے والے طلبہ کو خوش آمد دید کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالر یونیورسٹی میں استقبال یہ کا احتمام کیا گیا سیکیٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر نبیل احمد اوان کی بطور مہمان خصوصی شرکت وائیس چانسلر خالد مسود گوندل چیف ایک ایسیکیٹیف میوہ اسپتال پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم ہی شریک ہوئے نئے آنے والے طلبہ اور طلبات کو یونیورسٹی کی تاریخی اہمیت سے آگاہ کیا گیا شہر میں کہیں ڈاکے اور کہیں چوریاں نولکھا میں موبائل کی دکان پر چوری کی واردات پورٹیج لاہور نیوز کو محصول ہو گئی چور کو کاؤنٹر پر پڑا ہوا موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا پورٹیج کی مدد سے ملزم کو تلاش کر رہے ہیں نولکھا پولیس لسی سی اے بندش کا معاملہ پی سی بی کو گراؤنڈ کا قبضہ واپس مل گیا تمام کلبوں کے نیٹ لسی سی اے میں جاری رہیں گے کلبوں میں کھلاریوں کو آنے کی جازت ہوگی ذلعی حکومت کو پی سی بی نے پہلے ہی درخواست دے رکھی تھی لسی سی اے کی انتظامیہ نے نیف کو شکایات کی تھی شہر کا موسم دھیرے دھیرے پلٹنے لگا سورج کے کرونوں میں حددت آنے لگی کم سے کم ٹمپریچر 12 ڈگری سینٹیگریٹ آئندہ 24 گھنٹوں میں 28 ڈگری سینٹیگریٹ تک جانے کا امکان آئندہ چند روز میں بارش کا بھیم کا مہکمہ موسمی آت خوشکوار موسم میں ڈبل ڈگری بس کے مزے سائٹ سینگ بس اور نیجی تنظیر نے سپیشل بچوں کو بس پر مان روڈ سے منارے پاکستان کی سیر کروائی ڈھول کی تھا پر بچے جھومتے رہے موسیقی کا بھی دور چلا بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہ رہا